موسیقی 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 ہوتے ہیں میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں بہت مسکنیت سرجن ہے اور جب یہ دو ستارے ہمارے پاس بیٹھے ہوں تو گفتگو کا آگاست پوری طور پر شروع کر دینا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سکن ہے اور ہم جب بھی سکن کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ سکن is a mirror of internal organs ڈاکٹر احسن ہم آپ سے بھی پوچھیں گے پلاسٹک سرجری کے مطلق کہ یہ تو ہم ڈاکٹر صاحب ہم نے بٹھائے ہوئے یہ وہ ہیں جو چاکو نہیں اتنا چلاتے اور یہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو چاکو کے بغیر کام نہیں کرتے تو ان سے بات ہوئے گی کہ آپ کی کال میں جو ہم سکن کے بارے میں دسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے کتنی اہمیت ہیں سکن کے اندر جگہ پر جیفرنٹ قسم کی خصوصت بنائی ہے چہرے کی سکن ڈیفرنٹ ہے باڈی کی سکن ڈیفرنٹ ہے تو ہر سکن کا ایک پیکیلیر فیچر ہے اور اس کو جو انہاں انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا سب سے امپارنٹ بات ہے اور جتنا آپ پلوز ٹو نیچل رہیں گے اتنا ہی آپ کو بیوٹی وائز انہانس ہوگی بلکل صحیح اچھا سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ڈاکٹر ہارون آپ سے پوچھوں گی کہ جب ہم ایکنی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپور ہمیں آپ کی مہرانہ رہے بہت چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنگر جینریشن میں بھی اور ایون اولڈر جینریشن میں بھی ایکنی جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے دی وہ اس میں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جنگر جینریشن کے اگر بات کریں تو ہرمنال چینج میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کچھ فیملیز میں بھی ایکنی کیا رہا ہوتی ہے اور اولڈر ایج میں جو ہے اگر میں کہوں تو میڈیشنز خاص طور پر آج کل جس طرح ہمارے ادھر مکس کریموں کا دلکہ ہوا وہ گورا کرنے والا بھی ہے اور جو گورا ہونا اور گورے ہونے والی کریمیں اور دوائیاں تو اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو پہلا پرابلم ویزیبل ہوتا ہے اس کن پر وہ ہے ایکنی اور سکین کا پتلا ہونا سکین کے بال آنے تو اس کے لیے میں ہمیشہ یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ پلیز کسی پڑے لکھیں درمیٹالوجسٹ کے پاس بورڈ سیٹیفائیڈ جو ہوتے ان کے پاس ہیں اور اس کے لیے آپ وہ جو نام ہے اتائی حکیم یا اتائی دکٹرز روی ہوتے ہیں بہت آپ نے بالانٹ آتی کہ جو درمیٹالوجسٹ نہیں ہوتے لیکن جو پوٹر کرتے ہیں کہ ہم درمیٹالوجسٹ ہیں یا پلاسٹک سرجن ہیں یا کاسمیٹک سرجن ہیں تو ان سے ذرا پرہیز ہی رکھیں ہر بندوں کو خوبصورت ہونا چاہیے لگنا بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے تو لیکن اس میں ایک 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 پر سیلیکشن آف دکٹر کرنا ہے اچھا دکٹر آپ جب ایکنی ہو گئی اور پھر آپ نے اس کو ٹریٹ کیا کہ آپ ٹریٹمنٹ آپشنز تو کہیں ہیں ماشاءاللہ سے پھر اس کے سکارز پڑتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی پہلے آپ سے کہ آپ کیا بتاتے ہیں اور پھر ان سے بھی کہ یہ اپنی رائے کیا دیتے ہیں سکارز کے لیے جو ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس بے شمار ٹول ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کئی دفعہ صرف پیگمنٹڈ سکارز ہوتے ہیں یعنی کہ نشان والے اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ اندر کھڑا نہیں ہوتا صحیح صحیح تو اس کو ٹریٹ کرنا ایزی ہوتا ہے اس کے لیے کئی دفعہ میڈیسنز کیمیکل پیل اور اس طرح کی چیزوں سے یا لیزر سے ہمارا کام بن جاتا ہے لیکن جب کئی دفعہ ڈیپ سکارز ہوتے ہیں جو خڑے کیا بات کر رہی ہیں اس کو ہم خڑا کہتے ہیں تو اگر اس کو ہمیں ٹریٹ کرنا ہو تو وہ ذرا ڈیفیکلٹ اور ٹائم چیکنگ پروسیڈرز ہیں اس میں اس میں آج کل جو سب سے کوئک پروسیڈر ہے وہ ہے کو فکسیڈرز ہم اس کو کوککلی آرکل جو نئے ہمارے پاس فلرز آئے ہیں اس سے فکس کر دیتے ہیں فلرز سے ذرا تھوڑا پار ناظرین کو واضح کر دیجئے what are actually فلرز فلرز ہیں بیسی کلی انجکٹیبل مٹیریلز ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی اور یہ پارٹ آف آور باڈی ہوتے ہیں ٹھیک ہائیلی آنی کے اسے جس میں نارمل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم جس طرح انسولین بنتی ہے اسی طرح یہ بھی بیوجینٹیکلی بنتے ہیں ٹھیک ہوگیا اور اس کا کوئی اگر پاپر جسے کہتے ہیں کہ اچھے والے انجکشن سیلیکٹ کیے گئے ہیں اچھے کوالیٹی کا اس میں بھی آئرکل پرابلم ہے کہ چائنیز اچھا اس میں بھی وہ ABC کوالیٹی آرہی ہیں چائنیز ABC اور چائنیز DC کوالیٹی ہمارے پاس ہیں تو اگر آپ نے سیلیکٹ ہی کرنا ہے اپنے موں میں کوئی انجکشن لگوا نہیں ہے تو پرابر بہترین انجکشن سیلیکٹ کریں اور ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ مجھے کون سا انجکشن لگا رہے ہیں صحیح 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 کیوں گے اگر کوئی اس طرح انجکشن ہوگا تو اسے سائد ریفیکٹ ہونے کا بھی ڈر ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ ایک سکار کو ٹھیک کرانے کے چطر میں آپ کوئی اور پرابرم میں پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو انجکشن سے ڈر لگتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس لیزر کی سیلیٹی آویل ہے اور لیزر میں ہمارے پاس کچھ لیزر جس پہ کوئی ریسپانس نہیں آتا لیکن کام بھی ہوتا ہے لانگ ترم بینیفیٹ ہوتا ہے لیکن شورٹ ٹرم آپ نے بتایا اور لانگ ترم آپ نے یہ بتایا کہ لیزر کا جو ہے جو بھی کیا جو چیزیں کو ریزولف کرتے ہیں اچھا جو احسن آپ کی کتنے آپ کے خال میں ایکنی کے کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور آپ پھر ان کے لیے کیا سجیز کرتے ہیں ہمارے پاس اکثر جو بریز ہیں وہ پوسٹ ایکنی سکار کے ساتھ پوسٹ ایکنی ہائپر پیگمنٹیشن کے ساتھ بھی آجتے ہیں جس جیسے انہوں نے بتایا کہ ایکنی کے بعد مشانات ہائپر پیگمنٹیشن جو آپ کی اس کو کہتے ہیں کہ اگر چھائی ہوا لاؤن کلر کے چھوٹے چھوٹے سپارٹ یا ریڈ کلر کے چھوٹے سپارٹ آپ اس کو فریکل کے ساتھ تشریح سکتے ہیں اور ایک جب باڈی کے اندر کوئی بھی ان فیمیشن ہو اس کے بعد جو نامل سکار ہے جو پوست سکار جو بہت بڑے کھڑے جو پڑھ جاتے ہیں وہ بسی کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں آپ کھڑے نظر آتے ہیں یہ بڑا امکورٹن بات ہے اس لیے آپ کے لائٹ رفلیکشن ہم لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہم ہم تینوں نے میک خوشک کر بات کیمرا میں بہت ہی کلوز مانیٹر کر رہے تو کلوز مانیٹرنگ کیا کیا رہی ہے جو لائٹ کو رفلیکشن ہے کیمرا پک کر رہے اسی طرح آپ کے جو میں سے بات کر رہی ہی آپ اس کے اوپر آپ جج نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا پر میک لیکن جو پوست ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ یہ زیادہ نشانات ہیں اور پلس وہ سل کونش ہو جاتا ہے جو پلاس ٹی میں یہ بتا رہا تھا کہ لائٹ رفلیکشن کو بیسی کیلئی ہم موڈیفائی کرنا ہوتا ہے آج 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 کی ایستی سل اس کو بیسی کلی بیٹھنا ہوتا ہے وہ چائے فیلر سے جائے نمبر ون جو درمتال لگیس بنیمبر ٹول نمبر چائے لیزر سے جائے ٹھیک چائے ہم لوگ جو ٹول یوز کرتے ہیں مایکرو ڈرم ایفیشن ٹھیک اس کی لور پارم درم ایفیشن کی ٹھیک ہے ہم بیسی سو وہ اس کو کھڑے کو اگر وہ پہاچ آرے سے سائروں سے اٹھا کہ اس کو بالکل ریگ مال کر دیا جائے اور اس کے اوپر ایک طرح کا پوشش کر دیا جائے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس کا دپیشن ہے اگر وہ اگر بور ان نیسی پروسسس تو پھر ہم شیویگ درم ایبریجن مطلب یہ کہ اس میں چکو کے نیچے نہیں ہمارے درم ایبریجن کے لئے آپ کے پاس بھی it's like shaving off جیسے ریگ مال کا آپ نے ایک خان اس میں بتایا ریگ مال کو نہیں لیکن یہ کہ جو skin کی لیئر ہیں لیئر ہیں ان کو صحیح کیا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اس کی light reflection صحیح سرپس پہ آئے ایک اور important question ہے جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ ہے ہمارے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلا جو ایک feature آتا ہے وہ ناک جو ہے وہ بڑا important ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی ہماری ناک جی فلانی ایکٹر یا فلانی ایکٹر کو اس کی طرح بنا دی جائے اور بڑا یہ fashion بھی ہے تو میری آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رینو پلاسٹی جو ہے جو کہ ناک کی سرجری ہے کلاسٹک سرجری آف دنوز وہ کیا آپ اس وارے میں جلدی سے مجھے گھتا ہے جو رینو پلاسٹی ہے وہ سل ایکسٹیم ہے بسکلی اس کو فل فل کرنے کے لئے کروائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ناک سے سیٹسائیڈ ہوں چاہے میری ناک کسی بھی لیول کی ریفارمڈ ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کا بلکل پوائنٹ آف کرنا بلکل ٹھیک ہے کہ آپ لیٹ کرتے ہیں کہ فلان ایکٹرس سے یا فلان بندے سے میری ناک کو لیٹ کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے تو آج کل ایکسا ہوتا ہے لیکن بلکل نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا فلانے کی شکل میری بنا رائنو پلاسٹی کا جب مریضیں ہمارے پاس آتا ہے فلانے میں ہوتا ہے فیس آف ہمارے پاس جب مریض رائنو پلاسٹی کا آتا ہے تو ہمارے سارے اس کی تقریباً کوئی ایک دیر گھنٹے کی کنسلٹیشن ہوتی ہے صحیح صرف یہ جز کرنے کے لیے کہ اس کا جو گول اچیو کرنا چاہ رہے وہ ریلیسٹک ہے کہ نہیں ہے بلکل صحیح اگر وہ ایک گراف ہے کچھ 3D میں جس کا کچھ بنا کر دکھاتے ہیں ہم اس کو 3D میں بھی کچھ اور وہ جیب ہوتا ہے ہم اس کو ڈرائن کر کے آپ کی جو پچھلی تصویریں ہوتی جو ہم نے کیا ہوتے ہیں اس کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے یہ possibility ہے اور یہ نہیں ہے اور اس کے لیے selection of the patient pick and choose بہت امپورٹن ڈرائنو پلاسٹی کے اندر آپ پک کریں کہ کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں ہے اگر وہ ریڈ زون میں کر رہا ہے تو he'll never be satisfied whatever you do اوہ اچھا وہ up here problem ہوٹا ہے ہاں up here problem ہے رینو پلاسٹی you're still 16 ہاں بلکل کہ آپ satisfied نہیں ہیں اپنے آپ سے satisfied نہیں ہیں اپنے آپ سے satisfied نہیں ہیں اپنے یہ بھی ایک plastic surgeon کو judge کرنا ہوتا ہے کہ patient کی psyche کی ہے کہ کیا وہ اس چیز سے خوش ہوئے گا یا نہیں جب psychology کی بات آتی ہے تو عمومن بہت سارے لوگ آج کل جا رہے ہیں نفسیات کے اوپر کہ اپنا کے ہم کیسے لگ رہے ہیں people are very self-conscious self-conscious تو ہم anti-aging کی بات کریں گے آپ دونوں سے بہت important ہے جس میں بہت ساری techniques use کی جا رہی ہیں تو میں چاہوں گی کہ پہلے اس department سے سنا جائے اور پھر اس department حالان کہ آپ دونوں ایک ہی طرف آتھ میں ہیں میں پہلے ایک اور جو ان کی nose والی بات ہے تو اس میں اب کچھ dermatologist جو ہیں تو ہمارا بھی اس میں اب we can fix کچھ پیشنٹ سریجری نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لئے بڑا ایک easy اب تول آگیا with the help of injectables یا with the help of fillers and botox they can reshape the nose اس کو ہم اپنی زبان میں medical یا non-surgical rhinoplasty کہتے ہیں اور fillers سے اور botox سے لیکن اس کا سب یہ پرابلم ہے کہ اس کی لائف تھوڑی ہے کہ پیشنٹ کو ہر چھ مہینے بعد یا آتما بات یہ fillers دوبارہ ریپیٹ کرنے پڑیں گے لیکن 6 ماہ یا آٹما بات لیکن اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ پیشنٹ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ریالیسٹک نہیں ہوتے تو ان کے لئے ایک قسم کا چیلنگ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو filler لگاتے ہیں اور پیشنٹ کہتا ہے کہ یہ تو مگا نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو absolutely poor case for surgery اس سے ایک لٹمس ٹیسٹ نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو رینو پلاسٹی کے لئے جانا چاہیے جانے نہیں اور اور کوئی پیشنٹ کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی fix is جس 10-15 میلٹس پیشنٹ اسی وقت ہیپی ہو جاتا ہے لیکن پیشنٹ سلیکشن پیشنٹ ہیپی پیشنٹ ہیپی رینو پلاسٹی پیشنٹ کم کرنے سے آپ کا پیشنٹ کا زیادہ سیٹسائی ہو جاتا ہے جیسے آپ کہ سبیشنٹ گلین بہت زیادہ ہے اور نوز ہے اور سارا گز سنٹائمز آپ سبیشنٹ گلین میں دھی ریکمینڈ ہے یا فیو بوٹاک انجت کر دیں اس کی ویسے شرینکیج ہے اس سے بھی آپ کا volume کم ہو جاتا ہے نوز ری شیپنگ مرللہ یہ کہ نوز ری شیپنگ کے لیے پہلے ہوتا تھا کہ صرف سرزری کی طرف ہی ہمیں جانا ہوتا تھا تو اب ہم نوز کی ری شیپنگ میڈکل ہی بیدی ہلپ آف انجکٹیبل یعنی فیلر اور بوٹاک سے بڑا ہمارے پاس کال لیتے جی ہلو جی ہلو اسلام جی والیکم اسلام کون بات کہ رہی ہیں سائمہ بات کہ رہی کیا سوال ہے میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے میرے پیش بھی پیش برک مارک ہے اوکی اس کا کیا ٹیٹمنٹ ہے کیا اس لئے کیا جا سکتا ٹھیک ریڈ کلر کے ہوتے ہیں یا براؤن یا بلیک کے ہوتے ہیں جو ریڈ کلر کے برک مارک ہوتے ہیں انہیں پورٹ وائن سٹین یا ہیمینجیومہ کہتے ہیں پورٹ وائن سٹین میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل ہوتے ہیں اور سکن کے ساتھ لیول پہ ہوتے ہیں جبکہ ہیمینجیومہ بڑھتا ہے شروع میں چھوٹا ہوتا ہے پھر ایک دفعہ بڑھتا جاتا ہے پھر ایک جگہ رکھ جاتا ہے تو ان میں دونوں کے لئے ہمارے پاس جو ان کو ہم کہتے ہیں جو باسکلر یا خون کی نالیوں کے برثمار اور پھر ایک ہوتے ہیں جو کلر کے برثمار ہوتے ہیں یہ بہت بڑا مول سا ایک نظر آتا ہے وہ کلر والے وہ یہ والا جو تیترہ والا بتا رہی اور اس میں جو ہمارے ادھر زیادہ ہیں وہ سیکلز ایسی طرح جو پگمنٹی نوائی ہیں ان میں سب سے کومن جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے نیوہ سا خوٹا کے ایک سائیڈ پہ کالے رم کا نشان فیس کے ایک سائیڈ پہ ان سب کے لئے جو سٹیٹ آف دی آٹ لیزر سے وہ ہمارے پاس اللہ کا شکر موجود ہیں اور یہ ان سب کے لئے ہم اپنے پرائیویٹ کلینک میں جو بھرک مار کے پیشنٹ ہیں ان کے لئے ہم یہ فری ٹیٹمنٹ آفر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان سے پیشنٹ فری ٹیٹمنٹ کے لئے کہیں سے بھی ہمارے پاس ریفر ہو کے آتے ہیں چاہیے ڈاکٹر ہم انٹا ایجنگ کی بات کر رہے تھے اور ماشاءاللہ آپ دونوں سپیشلیس ہیں لیزر کے اوپر روشن کالیں اور انٹا ایجنگ کے مطالق جو بھی کوئی ناظرین کو پورس ٹھائن انٹا مل سکتی ہے پیز وہ دیجئے انٹی ایجنگ میں بہت سای چیز آتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں جو ٹونز ہمارے پاس کہ to fight with the age یا to age gracefully جو آج کال ہمارا ایک main target ہے اس میں دو groups ہیں ایک جو age gracefully والے ہیں اور آج کال آج کال جو ہمارے پاس ایک نیا group of young patients آئے جو enhancement چاہتا ہے جسا young patients آئیں گے کہ ہمارے lips سمیں برے لگ رہے ہمارے lips flan کی طرح بنا دیں یا selfie کے لئے ہمارا pout نہیں بنتا تو ہمیں بنانا پڑتا ہے ہمارے lip تو ظاہر ہے اس کے لئے ہمیں اور treatment پلان کرنا گئے تو age group کے حساب سے patient کو plan دیں اس میں روکٹ صاحب آپ اور میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ڈسکیشن کی تھی پلر کے بارے میں اکثر لوگ بوٹاکس اور پلر کو کنفیوز کرتے بوٹاکس بیسیکلی وہ یوز ہوتا ہے ان لائنز کے لئے جو مویممنٹ کے ساتھ ہوتی بوٹاکس یہاں ہوتا ہے ماتھے پہ غصے کی لائن اور کروز فیٹ آنکھوں کے ساتھ لائن یا گردن پہ کچھ لوگوں کے بینڈ ہوتے ہیں اس کے لئے بوٹاکس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بوٹاکس کبھی آپ کی غلطی معاف نہیں کرتا اس لئے آپ بوٹاکس کرنا نہ ہو خدا کے لئے trained dermatologist یا trained plastic surgeon کے پاس آتائی ڈاکٹروں جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں میرا نام ہینا اور میرا question یہ کہ میری بیٹی کے پیتائش کے بعد میری سہرے پر کچھائیاں ہو گئی ہیں صحیح تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے مجھے جی بالکل ابھی پوچھتے ہیں تینک you for calling جی ڈاکٹر چھائیوں میں جس انہوں نے بتایا میرا ایک سوار ہے ڈاکٹر چھائیوں کا علاج ہے کہ نہیں بس ہاں یا نام پہلے جواب دیں یہ تو بڑا مشکل آپ میں ہے دیکھیں جو چھائی ہیں اس کے بارے میں بڑا ریالیسٹک اگر آپ کو جواب دوں اس کا اپ تل ناؤ میرے پاس کیور نہیں اگر میں آر سے کہوں کیور تو وہ ذرا مشکل ہے کنٹرول میرے پاس ہے اور اس میں آنکھل جو سب سے بڑی ایک خرابی جو اگین وئی آگئی ہے مکس کریم ہمارے پاس مارکی ایک میں بہت آگئی ہیں اور جس میں میں نام دوں تو حسن دو مثال فائزہ بیوٹی اور پتہ نہیں کتنے سارے نام ہیں جو آج کے میدان میں اور مطلب ان کے کلائنٹ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تو اس میں یہ ایک پرابلم آگئی ہے کہ ملازمہ کی ایک اور قسم بھی آگئی ہے کہ اس ستی رائید کے سائی ڈیفیکٹ سامنے آگئی کہ ان سب کریموں میں سٹیوائی ہوتے ہیں پہلے وہ سے براؤن مارک ہوتا تھا اب براؤن پلس بیگراؤن میں ریڈ مارک بھی ہوتا ہے تو اس کی حوضہ سے خون کی نالیاں اتنی پتلی اور میٹڈ ہو جاتی ہی کہ وہ براؤن سے اندر سے ایک نیا رنگ آجاتا ہے اور وہ مستنے ڈاکٹر ہمارے پر بہت کم ٹائم رہ گیا آپ پلیز اگر جو آپ سٹیپ وائز جلدی سے بتا رہے تھے تاکہ میں سے پوچھوں کہ آپ کہ رہے تھے انٹی ایجنگ کے لئے کیا سے رہیں پھر میں سے پوچھیں پھر ہم بوٹاکس کے بات پھر نیکس چیز ہوتی فیلر اور فیلر کی ضرورت آتی ہے جب آپ مستی ویٹ لانس کریں یا اپنے فیچرز کو انہینس کرنا چاہیں فیلر کے لئے جو سب سے زیادہ پپلر ڈیماند والی ایریا وہ یہ نیزو لگیل پولڈ ہے چھیک انہینس منٹ لپ انہینس منٹ نوز جن فور ہیڈ اور ٹمپل اور آج کل چونکہ ایک اور نیا ایریا وہ ہے نیک میں فیلر کے لئے اور یا ہین کے لئے اور چونکہ ظاہرہ فیس تو بڑے ینگ ہو گئے لیکن وہ ہاتھوں سے پکڑے جاتے ہیں یا گردن سے پکڑے جاتے ہیں تو ان کے کریکشن بھی بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد بیسکلی ان لوگوں کے لئے بڑے اچھ ہوتے ہیں جو آج کل جو سب سے اچھی چیز آرہی ہے وہ ہے ٹائٹنگ لیزر اور جو لوگ ثریڈ سے یا نیڈل برک سے دھتے ہیں تو ان کے لئے جو زیادہ اچھی مشین ہیں وہ الکھہرا ہے اور اسی طرح یا پھر ریڈیو 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 سو دھتے ہیں جو ٹائٹنگ کی جاتی ہے اور اس میں ایک شیال رکھیں کہ جو ٹائٹنگ کے پرسیجرز ہوتے ہیں ان میں minimum جو سپیشلی جو ریڈیو فرکوینسی دیوائیسی ہیں کسی بھی چیز کا زیادہ نقصان دیو جتنے ٹائٹنگ دیوائیسی سپیشلی ریڈیو فرکوینسی یا ہائی کو آپ کو ایک دفعہ تو لگتا ہے کہ بڑے اٹریکٹیو ہیں لیکن جب آپ بہت ہائی انرجیو میں یا انٹرین ڈاکٹر سے کرائیں تو اس سے آپ کا فیس کا فیٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو ایمیجیٹ جو افیکٹ ہے وہ تو بڑا لگتا ہے اور یو اگن اپ لوس سکیل دوکٹر آپ کچھ کہنا چاہیے آپ جو بھی مدیلیٹی اس پہ سی ایتی یوز کر رہے جو سرگیل ہے اس پہ بھی منیمیل انیسیو آگیا جیسے ہم پہلے کنینشل فیس لگتے تھے جو جاؤل جن دیکھ اب مکس نیچ کر رہے ٹھیک آگیا کتھے کتھے کام کرنا ہے کتھے مکس نیچ ممی کہنے بوٹکس لگنا بوٹکس لگنا جہاں سلر لگنا سلر لگنا جہاں پر ٹائٹننگ چاہیے وہاں پر خیل کریں آپ ممیمیلی انیسیو میک لفت کریں آگیا ادھ میک لفت میک 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 اور اس کے علاوہ پھر ان کو بھی ہم آگرمنٹ کرتے ہیں جو تھریڈز نیوز کر رہے ہیں وہ کارک سوچت ہم اس کے اندر بھی use کر لیتے ہیں صحیح 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 یعنی کہ مکس ان مازجی سے آپ نے بتایا جیسے ڈاکٹر آپ نے کی سریٹمنٹس بھی تھریڈ کا بتایا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی اب اتنے ایکسٹینسیف پسیجرز نہیں ہوتے اب آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو کم از کم تکلی کو کم از کم اس کا پوست آپ تائر ہو اور اچھے عزائٹ میں ہے اور اس کے ادھر جو عزائٹ سے یہ ہے ہائی فو بڑا اچھا قسم کا ٹرم یوٹ نہیں ہی ہے لیکن ریشنی یوٹ اپ ہائی فو یہ نہیں ہے ہائی فو جو ہے نا بسکلی ہائی انتنسٹی فوکس فرس مشین جو ورڈ ہوگا آئی تھی that is Altheira اور اب اب انفرچنیٹلی یہ ہو گیا کہ اس کی بہت ساری چینیز کائپی جو ایک بینڈ ڈیم آلت ہے تو وہ شیل نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کیا کہ اس کی چائنیز کوپی مارکیٹ میں اتنی پھیل گئی ہیں تو اب یہ بانی جو آپ بتا رہے ہیں یہ کل سے بتا رہی ہے یہ ہائی فو ہائی انٹینسٹی فوکر ٹھیک ہے اگر ایم آلتھیرہ بھی آ رہی ہے 3D لائپو آ رہی ہے اور اس پر ہم امیجر بینڈز جو ادھر ادھر سے کافی آ گئے ہیں کیونکہ کام کرتی بھی نہیں ہے لیکن ادھر وائز دلوں ڈاکٹر اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ جب ہم سکن کی اتنی اہمیت ہم نے بیان کی تو ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ناظرین پلیز کسی اتائی ڈاکٹروں کے پاس مجھ جائیے ہر کوئی ایک لگا کے بیٹھا ہوا پھٹا کے مو سے بال ختم کروالیں جنگ لگیں سارا کچھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کے سیس پہ بات آتی ہے یا آپ نے انڈر در نائف جانا ہے تو ایسا آپ کا سرجن ہو جو کہ آپ کے لئے بہترین چوائس کر سکے اور آپ اس سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں ابھی جو ڈاکٹر صاحبان موجود ہے انہوں نے آپ کو بہت سارے ٹیکنیکس بتا دی ہیں بہت ساری آپشنز بتا دی ہیں بہتر ہے آپ کو اگاہی تو حاصل ہو گئی لیکن آپ خود جا کے ان سے ملیں اور جو اپنے لئے ڈاکٹر آپ کے لئے ڈیسائیڈ کریں جو ہی بہترین آپ کے لئے ہو ہر چیز کی ٹریٹمنٹ موجود ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے اگلے ہفتے اور اور ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے اور امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے اور خوش رہیں گے تو آپ کی سکن بھی گلو کرے گی اور ہم نے ایک بہت بڑا شکریہ ادا کرنا ہے انگڈاکٹر صاحبان کا کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو اچھی باتیں بتائیں خدا حافظ